ناظرین پاکستان تحریک انصاف کے حکومت اکانومی کے بہتر ہونے کی خوشخبری عوام کو سنا رہی ہے آج ہی وزیراعظم صاحب نے ایک اور خوشخبری ٹویٹ کر کے عوام کو بتائی ہے اور وہ یہ کہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ بنایا گیا تھا دس ستمبر دوہزار بیس کو اس اکاؤنٹ کا افتتا کیا گیا تھا اس اکاؤنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ یہ سمندر پار پاکستانی جو ہیں جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یہ ان کے لیے ہے اور اس میں وہ آن لائن ڈیجیٹل پورٹلز جو بنے ہوئے ہیں ان کے تھو بغیر کسی برانچ کو وزیٹ کیے بغیر جو ہے وہ پاکستان میں اپنی بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں تو وزیراعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سرمایہ کاری کی جو مالیت ہے وہ ابھی تک ڈیڑھ ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے ڈیڑھ ارب ڈالر سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے سو اس کی ایک تو انہوں نے مبارک بات دی ساتھ ہی ساتھ بجٹ کے حوالے سے اپوزیشن کے اعتراضات جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں کہ بہت سارے ٹیکسز جو اس وقت اناؤنس نہیں کیے گئے لیکن بعد میں دکھائے جا رہے ہیں بتائے جا رہے ہیں حکومت خود شاکتنین صاحب نے وزیر خزانہ جو ہیں انہوں نے آن دا فلور آف دہ ہاؤس یہ بات کہی کہ کوئی نئے ٹیکسز نہیں آ رہے ہیں لیکن اپوزیشن کا ٹیکسز کو لے کر ایک احتجاج جاری ہے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کا تعلق صرف اور صرف قانون سازی سے ہے جو ہمارے لیجسلیٹرز یہاں موجود ہیں جنہوں نے یہ قانون سازی کرنی ہے لیجسلیشن کرنی ہے لیکن کیا پارلیمان کو سنجیدگی کے ساتھ لیا جا رہا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے وہ اس طریقے سے بھی کہ سمندر پار پاکستانیوں کے ہم نے ابھی بات کی اور انہی کو لے کر شہباز شریف صاحب نے ان کو پارلیمان میں ایک حصہ دینے کے لیے فارمولا ایک پیش کیا ہے اور وہ یہ کہ جیسے ریزرف سیٹس ہوتی ہیں مخصوص نشستے ہوتی ہیں اس طریقے سے ان اوورسیز پاکستانیز کے لیے بھی قوم اسمبلی میں پان سے ساتھ اور سینٹ میں دو نشستے جو ہیں وہ مختص کر دی جائیں یہ قائد حضب اختلاف شہباز شریف صاحب کی تجویز ہے لیکن اگر اس پر بھی تمام جماعتیں گریگ کرتی ہیں تب بھی ہوگا قانون سازی کے ذریعے ہی لیکن قانون سازی میں کوئی سنجیدگی ہمیں دکھائی نہیں دیتی ایک اور معاملہ جو کہ قانونی ترمیم کی طرف جا رہا ہے جو تجویز ہے یا یہ جو مطالبہ ہے وہ ناب کی طرف سے ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بجٹ کی منظوری سے پہلے ایک قانونی ترمیم آپ لے کر آئیں ایک آمینڈمنٹ جو ہے وہ کریں ایک آئینی ترمیم جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب آپ نے جو سیاستدانوں کی اور بیروکریٹس کی اور ان کی اہل خانہ کے جو بھی ساسے ہیں جو ٹیکس ریکارڈ ہے ان کا بیس سال کا اس تک رسائی دی جائے گی تو اس پر حکومت کیوں غور کر رہی ہے آخر کیا وجہ ہے کہ بیس سالہ پرانے ریکارڈز کی طرف جو ہے وہ رسائی دینے کی بات کی جا رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک اے پی سی کا ذکر کیا گیا تھا شہباز شریف صاحب کی طرف سے اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ رائٹس کو لے کر اور جو اوورال الیکٹورل ریفارمز کا ماملہ ہے جس جو بل اب کانٹروورشل ہو چکا ہے جس پر اپوزیشن نہیں مان رہی کسی صورت بھی اس کی حمایت کرنے کو پارلیمان میں وہ کہتے ہیں کہ جی بل آپ حکومت ویڈراؤ کرے اور ایک نیا بل لے کر آیا مشاورت کے ساتھ لے کر آیا ایک طرف پارلیمان میں اپوزیشن اور حکومت کے ایک اچھے محول میں کام کرنے اور بزنس چلنے کے حوالے سے چودہ رکنی کمیٹی بھی سپیکر صاحب نے بنا دی ہے تو آج ذرا اسی کو فوکس کریں گے پروگرام میں ایک بریک لیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ اتاولہ تارر صاحب موجود ہوں گے جو کہ ڈیپوٹی سیکریٹری جنرل ہے پی ایم ایل این کے اور صداقت علیہ عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ایم این اے پی ٹی آئے ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد موسیقی 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 ویلکم بیک پروگرام میں ایک بھر سے خوش آمدید اتاولہ تارر صاحب اور صداقت علیہ عباسی صاحب پروگرام میں ہمیں جوئنگ کر رہے ہیں روشن ڈیجٹل اکاؤنٹ کے حوالے سے جو وزیراعظم صاحب نے خوش خبری سنائی اس کا ہم نے آپ کو بتایا وہ کہتے ہیں کہ جی ڈیڑھ ارب ڈالر سے زیادہ کی سرمایہ کاری اس وقت آ چکی ہے ایکانومی کے بڑے اچھے ہونے کی وہ خوش خبری سنا رہے ہیں یہ معاملہ اوورسیز پاکستانیز سے ریلیٹڈ ہے اب تارر صاحب آپ سے آغاز کرتی ہوں مجھے بتائیں کہ اوورسیز پاکستانیز کو لے کر ماضی میں ہم نے دیکھا کہ خود آپ کی جماعت ہو پیپلز پارٹی ہو یا آپ پی ٹی آئے ان کا سٹانس تو یہی رہا ہے کہ جی ان کو رائٹ آف ووٹنگ جو ہے وہ ملنا چاہیے یہ زیادتی ہے ان کے ساتھ یہ نہ ہونا لیکن طریقہ کار پر اعتراض رہا ہے ابھی جو پی ٹی آئے کی طرف سے ہونے جا رہا ہے اس کو اپوز کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب نے ایک فارمولا پیش کیا ہے اور وہ فارمولا یہ ہے کہ آپ مختص کرنے نشستیں قوم اسملی میں پان سے ساتھ اور سینٹ میں دو نشستیں آپ کو لگتا ہے کہ اس پر باقی جماعتوں کو آپ اگریمنٹ میں لا سکیں گے رازی کر سکیں گے بہت شکریہ سازی صاحبہ دیکھئے بات یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہے اور کہ اس طریقے سے وہ باہر رہ کر اس کو خدمت کرتے ہیں اور دیکھئے جو ہماری ایکانومی کے حوالے سے ان کی کانفیشن ہے اس سے ایک قطن کسی کو نائمکار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمین جو آپ نے روشن ویجنل کاؤنٹ کی بات کی کووڈ کے دوران کیونکہ ایک طراب ٹرائیولنگ کی ختم ہو گئی اور ٹرائیولنگ ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ڈالر کا ریٹ بھی جو ہے وہ اوپر چلا گیا تو ریمیٹنسز میں اضافہ ہوا اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے اور ہر دور میں وہ ریمیٹنسز آتی رہی ہیں باہر سے بٹھا اب زیادہ بڑھ گئی کووڈی میں جاتے ہیں نمبر ٹو دیکھئے اوورسیز پاکستانیز کی مختلف کیٹیگریز ہیں وہ ہماری لیبر کلاف ہے جو بیٹنیز میں اور باقی ممالک میں جاتے ہیں محرک مزدوری کرتے ہیں اور دیکھئے اس کے پاس ایک رائیڈ حاصل ہے کہ وہ واپس آ کر اپنا ووٹ کاف کرتے ہیں جو پاکستانی نیشنلز ہیں پھر ہمارے پاس ایک کیٹیگریز ڈوال نیشنلز کی ہے جو ڈوال نیشنلیٹی ہونڈرز ہیں جو صدر جماعت نے بات کی ویڈ ریگارڈ تو ریزارف سیٹ بلکل وہ بات کی ان ڈوال نیشنلز کے لیے کہ ان کو ایک ریپیزنٹیشن ملے اسیمبلی کے اندر اور اس کا طریقے کار یہ ہو جی کہ جس طریقے سے خواتین کی مقصود نشیفیں ہوتی ہیں کہ جو بہتی جتری بڑی مجورٹی لیتی ہے اسی تناسب سے اس کو خواتین کی مقصود نشیفیں ہلوٹ کی جاتی ہیں تو ہر جماعت کو یہ حق ہوگا کہ وہ اوورسیز پاکستانیش کی نمائندگی کے حوالے سے ان کی ایک لس جمع کرائے گا اور ان کو پھر پاکستان کی اسیمبلی میں بقاعدہ ایز ممبرز او دی نیشنل اسیمبلی پٹ اس میں ٹھیک ہے تاریٹ صاحب ایک سوال میرا پھر میں عباسی صاحب کی طرف جاؤں گی کہ اس میں جس طرح آپ نے حوالہ دیا کہ جیسے خواتین کی مخصوص نشستے ہوتی ہیں بہت بہت ایسے مواقع بھی ہم نے دیکھے ہیں ایسے انسیڈنٹس بھی ہم نے دیکھے ہیں جہاں پر ان مخصوص نشستوں کو خواتین کو دیتے وقت بھی یا ادھوائز بھی بہت زیادہ نپوٹیزم ہمیں نظر آتا ہے اقربہ پروری نظر آتی ہے رشتہ داریاں اور ان چیزوں کی بنیاد پر وہ چیزیں چلتی ہیں سو وہی معاملہ پھر ہم اس چیز میں بھی دیکھ رہے ہوں گے یہ تو اپور پارٹیز کا ایک انٹرنل میکنزم ہے کہ وہ کتنا میرٹ ایمپوز کرتے ہیں مگر میرا خیال ہے کہ جو پاکستانی دائیت باہر ہے اور ہر ملک میں ایک اچھی تعداد موجود ہے آپ کا مٹیٹس میں علاق ہے آپ کا نورس امریکہ میں علاق ہے آپ کا یورپ کے اندر ایک علاق پریزنس موجود ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے پولیٹیکل ونگ وہاں پہ خاصے ایکٹیو ہیں اور جب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ مظاہروں کی باری آتی ہے یا پاکستان کے کشمیر قوف کے ساتھ یا جیتی کردار کی باری آتی ہے وہ بڑی اچھی تعداد میں نکلتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہیلڈی کمپیٹیشن پرموٹ ہوگا اور وہاں پہ جو سیاسی ورکر جو عوضے داران ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے ان کو ایک موقع فرام ہوگا کہ وہ سیمبلی کی فلور پہ آکے بطور لاؤ میکرز اپنا کردار ادا کرتے ہیں بات کہے ٹھیک ہے صداقت علیہ باسی صاحب طریقہ کار پہ اعتراض آیا جب آپ لوگوں نے اوورسیز پاکستانی اس کی بات کی اس پہ ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این سے بھی اور بیپلز پارٹی سے بھی اپوزیشن کا سامنا آپ کو کرنا پڑا ابھی شہباز شریف صاحب کی پروپوزل پہ آپ سمجھتے ہیں کہ دیکھ سکتے ہیں یہ غور ہو سکتا ہے اس پہ ڈیلیبریشن کی جا سکتی ہے پارلیمان کا فورم موجود ہے سادیہ بہت شکریہ یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ ووٹ کو عزت دو کہنے والے لوگ نعرہ دینے والے لوگ آج بیرونہ ملک پاکستانی جو آپ کا اتنا بڑا احساس ہے جس کا شاید ہمیں احساس ہی نہیں ہے ان کو ووٹ نہ دینے کی بات کرتے ہیں اور ان کو حق نہ دینے کی بات کرتے ہیں وہ ہی باہر سے میرا خیال ہے ہمارے پاس سلمان شہباز بھی ہے حسن حسین بھی تو آپ کو لگ رہا ہے وہ آ جائیں گے کون آئے وہی خاندانیں تو یہ بہت بڑا ظلم کی بات ہے میرا خیال ہے بیرونہ ملک پاکستانی جو سن رہے ہوں گے ان کو اس بات پر شدید غصہ ہے کہ نون لیگ کہتی ہے کہ ان کو کیا پاکستان کے مسائل کا یہ تو لندن آپ کو پتا ان میں نائنٹی پرسنٹ وہ لوگ ہیں جو بچارے وہاں مزدوری کر رہے ہیں اور ہمیں پیسے بھیج رہے ہیں اور اب مطلب لیگ نون جو بڑی بڑی باتیں کرتی ہیں معیشت کی کہ پانچ اشاریہ آٹھ اور چھ اشاریہ آٹھ بیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ جو ہمیں ڈالر کماتے تھے وہ چھوڑ کر گئے اور ساٹھ ارب ڈالر کی امپورٹ چالیس ارب ڈالر ہم ہمارے پاس تھے نہیں اور وہ ریزرو سے خاتھ کرنے تھے اور اس کو بچایا کس نے بیرونہ ملک پاکستانی ریمٹنسے سے اس سال میں ہم چھوڑیس ارب ڈالر ان کی مہربانی ہے اور اگلے سال ہم اکتیس ارب ڈالر ان کی مہربانی کا انظار کر رہے ہیں اور یہ لادلے کہتے ہیں کووٹ کی وجہ سے بھی زیادہ ہو گیا اگر کووٹ کی وجہ سے چھوڑیس ہے تو اگلے سال کا فورکاس سا دیا اکتیس ارب ہے اکتیس ارب ہم فورکاس سا بتا رہے تھے اکتیس ارب ڈالر جو اس ملک کی معیشت کو بیج رہے ہیں ان کو یہ لادلے کہتے ہیں ان کو پاکستان کا پتہ نہیں ہے اور ان کو باہر نکال دے اپنے ان کے جو یہاں سے ایک پیسے کمال لیکن وہ تو ایک ایسا نقبال نے سٹیٹمنٹ دیا ہے نا ایسا نقبال اکبتہ کون ہے پارٹی کے ہاں لیکن باقیوں نے تو پوز کیا نا اس چیز کو ایسا نقبال کے بیان مجھے بتائیں پارٹی کی پالیسی کون بیان کرتا ہے جنرل سیکرٹری بیان کرتا ہے جنرل سیکرٹری کہتا ہے انہیں کیا پتا ناروال میں کیا ہو رہے ہیں انہیں کیا پتا لاہور میں کیا ہو رہے ہیں یہ بیرونے ملک پاکستانیوں کی انسلٹ ہے ان کے پاکستان سے محبت کی انسلٹ ہے ان کو ڈرک ہے نوے لاکھ پاکستانی ہیں ان کو پتہ ہے ایٹی نائن لایک عمران خان کے سپورٹر ہیں کیونکہ ان کو کرپشن کا پتہ ہے انہوں نے گورننس دیکھی ہوئی ہے وہ عمران خان سے ویسی آپ پتہ ہماری ساری فنڈنگ ان کی انہی کی بھیجی بھی آتی ہے اور پاکستان بھی ان سے چلتا ہے اور پی ٹی آئی کے بھی مہن سپورٹر ہوئے ہیں تو یہ عمران خان کی نفرت میں نوے لاکھ پاکستانیوں کی نفرت مسلم لیگ نون نے لی ہے ان سے پوچھیں ان کو یہ نہیں پتا ان کے لیڈر بھی بیننے ملک پاکستانی ہیں وہ بھی ایکسپیٹ پاکستانی ہیں وہ تو جناب کہہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ مخصوص نشستوں پہ وہی آ جائیں گے یہ خاندان کے اپنے پیارے ان کے آئیں گے آپ کہتے ہیں کہ دار صاحب یا ان کے بیٹے یا حسن نواز حسین نواز وہی آ جائیں گے جو پاکستانی ہیں وہ سننے مسلم لیگ نون آپ کے بارے میں کیا رائے رکھیں چلیں عطا علیہ تعالی صاحب پہلے تو یہ بتا دیں کیونکہ ماضی میں خود دوہزار بارہ میں دوہزار تیرہ میں آپ کے لیڈران کے ٹویٹس موجود ہیں پاکستان ریمیٹنسز بھیجواتے ہیں محنت کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ان کو رائٹس ملنے چاہیے اب وہ ایسن اقبال صاحب کا بتا یہ پارٹی کی رائے تو نہیں ہے نا ایسن اقبال صاحب نے جو بات کی ہے ایسن اقبال صاحب جو کہتے ہیں کہ جی ان کو پتا ہی نہیں ہے پاکستان کے مسائل کا اس کو پھر کس کھاتے میں ڈالیں دیکھیں ایک تو ہم نے آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے تمام الیکٹورل ریفارم سے اس میں تمام جماعتوں سے ان کی تجاویز بھی جائیں گی اور اوورسیز پاکستانی کا مسئلہ بھی جو ہے وہ زیر بحث آئے گا مگر جہاں میرے بھائی صدار قطعی اب غصر صاحب نے بڑے نام لیے تو وہ جو قاسم اور سلمان نیاں والی کے ہائی سکول میں پڑھتے ہیں ان کو بھی غالباً ضرورت نہیں ہے وہ تو آوریسلی یہاں کی ثقافت سے پاکستان کے نام سے بہت بھی واقف ہیں اور عمران خان ایملاً حان ہے میں کیوں نہیں ہے سیاست میں کیوں نہیں ہے جی آپ پڑھنے پڑھنے میں جب کر جاتا ہے بھائی میری باری لے لو آپ بہت پیارے بھائی آپ لے پیارے بھائی میں شب کر گیا تو میں خموشی سے خموشی سے سنلیں آپ کو پروبلم کیا ہے آپ کو پروبلم کیا ہے آپ بات کریں کہ وہ سیاست میں کیوں نہیں ہے جی آپ نے جا کے صادق خان جو کہ ایک مسلمان پاکستانی نجات مہر تھا اس کی خلاف کیمپین چلائی اپنے برادر ان لاو کی ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ آپ چلائیں جا کے آپ پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں وہاں پہ لندن میں ایک پاکستانی کھڑا ہے اس کی ڈیٹ کے مخالفت کیا پبلک فنکشنلز میں نظر آئے اس کی خلاف کیمپین کرتے ہوئے دوسرا ان کو بہت خوبی پتا ہے کیونکہ یہ فورن فنڈنگ کے سارا انہوں نے اوورسیز سے پیتا پٹو رہا ہے تو یہ اوورسیز کو جو یہاں پہ درد جاگ رہا ہے کسی دن فورن فنڈنگ پہ نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ آپ بچارے معصوم پاکستانیوں سے ان کی حق حلال کی دہنیت کی کمائی پٹو کے یہ صدقہ اور زکاة کے نام پہ آپ اس کو اپنی سیاسی بقاست کیلئے استعمال کرتے رہیں میں آج یہ بات نہیں کرنا چاہتا تھا بھٹ آپ نے ایک ڈیویٹ شروع کی میرا خانصہ کہ آج ہم ذرا تھوڑا سا مچورلی ایکس کر کے اس پہ دیکھیں کہ اوورسیز پاکستانی آج ایکزاکلی آج میں اس لئے اس لئے یہ باتیں کروں کہ بہت سارے ایشوز ہیں جو پارلیمان سے ریلیٹڈ ہیں پارلیمان کا جتنا تقدس ہمیں ہمارے ممبران نے دکھایا انفورشنیٹلی وہ تو پوری قوم نے دیکھ ہی لیا پچھلے دنوں لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے اے پی سی بلانے والی ایک تو یہ کب کال ہو رہی ہے اور اس کو حکومت جو نام دے رہی ہے کہ آپ یہ چیزیں پارلیمان میں کریں یہ باتیں پارلیمان میں کریں وہاں پر کوئی ڈیویٹ نہیں ہو رہی تو پھر اے پی سی بلانے کی کیا ضرورت ہے یہ بار بار اعتراض آ رہا ہے کہ یہ اصلاحات والا الیکٹورل ریفارمز والا معاملہ پارلیمان میں ڈسکس کیوں نہیں ہو سکتا دیکھئے ایک تو یہ جولائے کے پہلے ہفتے میں اے پی سی گال ہو رہی ہے تاکہ جو تجاویز ہیں ان کو بقائدہ ایک بہت شکل میں اور ایک بقائدہ کوڈیفائیڈ فارم میں ان کو فائنلائز کر کے تو پارلیمان کے فلور کے اوپر یا کنسرن سٹینڈنگ کمیٹی کے اندر پروپر بھی لائے جا سکے اب دیکھئے جب الیکشن ریفارمز کی بات آتی ہے اب میں بہت کابل اعترام ہے بہت آپ نے جو الیکٹورل ریفارمز آئے آپ نے ایک شخص کو فائدہ دینے کی کوشش کی میرے لیے بہت کابل اعترام ہے مگر آپ نے کی اب اس میں آپ جو آرڈیننسز لائے ہیں اور پارلیمنٹری پروسس کو بلڈوز کرتے ہیں کمیٹیز میں ڈیبیٹ نہیں ہونے دیتے رات و رات کمیٹیز کی میٹنگ کمیٹیز کی میٹنگ بلا کے آپ لیجسٹریشن پاس کروا دیتے ہیں تو یہ پارلیمنی یا جہمہوری رویہ نہیں ہے آپ کا اور ہم نے اوورسیز پاکستانیز کے حالے سے کبھی یہ بات نہیں کی کہ وہ واپس آکے موز بھی کاس کر سکتے اور ان کیٹیگریز کو اکارڈنگ بھی دیکھنا ہوگا ہم تو ووٹ سے آگے کی بات کرتے ہیں کہ ووٹ سے بھی آگے ان کو اسیمبلی میں انمائندگی دے دیں اور وہ دیکھئے اس کا بھی طریقہ ایک ہو سکتا ہے کہ ایک اوورسیز پاکستانی کسی بھی ریجن میں کھڑا ہو آٹھ دس ملکوں میں اس کو ووٹ ڈالا جائے اور وہ الیکٹ ہو کے آ جائے یہ بھی ایک تجویز زیرے غور ہے کہ وہ باہر ہی رہیں اوورسیز پاکستانیز اپنے ہی اوورسیز پاکستانی کے لئے ووٹ کریں اور اس کو اسیمبلی میں انمائندگی مل جائے تو یہ میں سمجھنا ہوں کہ اچھی تجویز ہوگی اور ہم اس کے اب ایک میں کام کریں اب ویسے دو چیزیں ایک تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کو ووٹ ڈالنے کا حق اور دوسرا پارلیمان میں شرکت کا حق کیونکہ پارلیمان میں بھی یہاں پر بھی پریزنس ہو اس کی ہم بات کر رہے ہیں اب عباسی صاحب یہ اعتراض یہ اگر دیکھا جائے تو اس میں دلیل جواز موجود ہے وزن موجود ہے کہ کیوں اتنے سارے اتنے زیادہ تعداد میں بلز جو ہیں وہ فوراں ہی آپ نے پاس کروانے ہوتے ہیں اس پہ کیوں ڈیلیبریشنز نہیں ہوتی ہیں جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جناب کمیٹیوں میں بات جائے وہاں پر سنی جائے اپوزیشن کی بھی سنی جائے اب کمیٹیوں میں بھی ظاہرہ آپ کے ممبران جو اکثریت میں ہوتے ہیں وہاں پر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری سنی نہیں جاتی جو ہماری تجاویز آتی ہیں ان کو نہیں دیکھا جاتا اور اس کیس میں الیکٹورل ریفارمز کے کیس میں تو صرف یہی نہیں الیکشن کمیشن جو ادارہ جس نے الیکشنز کروانے ہیں وہ خود اعتراضات اٹھا رہا ہے دیکھیں ساتھیا یہ بات کرنے کے لیے صرف گیلری کے لیے پلے کرتے ہیں ابھی وہ الیکٹورل ریفارم پہ تارت سب کو بڑے ذرین خیالات آ رہے ہیں ان کو عمران خان صاحب نے کہا فوات چوری صاحب نے کہا سپیکر نے کہا کہ آپ کو ہم بیٹھیں انہوں نے کہا ہاں ہاں یہ سیلیکٹڈ ہے ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں ہم نے اپنا الیکٹورل ریفارم کر کے دے دیا اب یہ جو ان کا معاملہ ہے جہاں تک ووٹ کی بات ہے ہم بالکل ان کو سیلیکٹ نہیں کرنا چاہتے ہم ان کو الیکٹ کرنے کا موقع دینا چاہتے ہیں وہ فری ویل سے ووٹ دیں انہوں نے کہا کہ ہم ان سے پیسہ بٹورتے ہیں یہ بھی ان کی توہین ہے وہ اپنی مرضی سے پی ٹی آئے کو فنڈ کرتے ہیں شوکت خانم کو فنڈ کرتے ہیں نمل کالج کو فنڈ کرتے ہیں عمران خان پہ وہ ٹرسٹ کرتے ہیں عمران خان کو وہ امید سمجھتے ہیں اور آپ کو وہ کرپ سمجھتے ہیں اس لئے آپ کو ان سے نفرت ہے اس کا جواب میرا خیال ہے وہ خود ہی آپ کو دیں گے رئی بات کہ اپنے آپ کو معصومیت سے ظاہر کرنا کہ ہم بلڈوز کرتے ہیں ہم ان کو کمیٹیاں بناتے ہیں کہ جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا کہ کمیٹی بنایے آپ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں یہ وہاں پہ صرف بیٹھ کے نیپ ختم کر دو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن ختم کر دو یہ ختم کر دو وہ تو کہتے ہیں ہماری تجاویز آتی ہیں سنتے ہی نہیں ہیں نہیں سنے نا اگر ان کو سیریس بات کرنی ہو یہ بات ہی نہیں کرتے یہ وہاں پہ ان کا خیال تھا کہ یہ بلڈوز کریں گے اب یہ بیچارے صرف ان کی ٹرین چھٹ چکی ہے اور اب یہ پیچھے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں ابھی بھی آج بھی ان کو میں کہتا ہوں لوگ سن رہے ہیں یہ جو کچھ آپ نے بیرون ملک پاکستانیوں کے لئے کہا اس کا آپ کو جواب ملے گا سیاسی طور پر وہ لوگ دیں گے یہ جو آپ نے پارلیمان کی توہین کی یہ جو آپ نے کہا کہ ہم الیکٹرل ریفارم کا حصہ نہیں بنتے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ای وی ایم مشینوں کے اندر جن ہے جو نکل کے داندری کر دے گا دنیا آگے جا رہی ہے آپ پیچھے جا رہے ہیں آپ لوگوں نے ان کے ای پی سی بلانے کو ای پی سی تو آپ لوگوں نے بھی کبھی کتنی شرکت کی ہے ای پی سی پہ تو آپ لوگوں کی کبھی مخالفت نہیں رہی تو آپ شہباز شریف صاحب اس معاملے پر اگر ای پی سی بلا رہے ہیں تو آپ اس کو پارلیمان کی توہین کیوں قرار دے رہے ہیں سادیہ ای پی سی کیا ہوتی ہے جب پارلیمان ایک آپ کے پاس فورم ہے جو سپریم فورم ہے جہاں مسلم لیگ نون کی نمائنگی ہے پیپلز پارٹی کی نمائنگی ہے باقی پارٹی کے نمائنگی ہے ہماری ہے ہمارے ہائلائیز ہیں آپ پارلیمان کی کسی کمیٹی میں آ جائیں آپ کی جو تجاویز اس سلسلے میں ہوں گی ہم اس کو ویلکم کریں گے ہم بار بار کہتے ہیں آپ کی ٹرین چھٹ رہی ہے لوگ آپ کے غیر سنجیدہ رویے سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو صرف ایک ہی بات ہے کہ نیب ختم کر دو کیسز ختم کر دو ظلم ہے وہاں ہوا نہیں آ رہی آپ کے جیلوں میں وہاں جیلوں سے ہم تنگ ہیں باقی جس کو زمان ملتی ہے وہ بھاگ جاتا ہے واپس آتے نہیں ہیں عدالتوں سے ان کو سزاؤں پر سزائیں ہو رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کو انہوں نے انڈمائن کیا ہے پارلیمان موجود ہے کسی ہم اے پی سی کو نہیں مانتے اے پی سی کو مانتے اے پی سی آل پارٹی کانفرنس ہو پارلیمان میں ہو اگر پی ٹی ایجن جن آل پارٹی کانفرنسز میں شرکت کی ہے وہ صحیح تھی دیکھیں جب آپ کے ملک میں جمہوریت نہیں تھی یا کوئی ایسا عوامی ایشیو ہو جو پارلیمان سے باہر ہو میں کہتا ہوں چلے جو پارلیمان سے باہر پارٹیاں کون سی رہ گئی ہیں ساری پارٹیوں کی نمائنگی پارلیمان میں ہے ہارڈی دی جنی پارٹی پیپلز پارٹی ہے جی ایو آئے ہے جماعت اسلامی بیدی ہے پیپلز پارٹی ہے ہمیں نون لیگ ہے آپ کی جی ڈی اے ہے ایم کیوں ہم ہے باپ ہے یہ ساری پارٹیز ہیں تو آپ پارلیمان سے کیوں گھبراتے ہیں آپ تو بڑے جمہوری تھے پارلیمان سے کیوں گھبراتے ہیں لیکن تارر صاحب میرا سوال واپس اسی پہ کہ جس صدارے نے انتخابات کروانے ہیں الیکشن کمیشن کیونکہ شہباز شریف صاحب نے چیف الیکشن کمیشنر کو بھی خط لکا ان سے بھی مشاورت کی بات کی ہے ان کو بھی کہا ہے کہ جی آ کر بریف کریں ان کی طرف سے بھی تیرہ کے قریب شکے ہیں جن پر اعتراضات اٹھائے گئے ہیں ان کو غیرائنی قرار دیا گیا ہے سو وہ چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اس ادارے کے ریزیویشنز کو سامنے رکھتے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز اسائیڈ اس ادارے کے ریزیویشنز بھی سامنے رکھتے ہوئے ہاوڈیو سی دس ہاپننگ کہ واقعی ممکن ہو پائے گا کہ جس طریقے سے انتخابات ہم کروانا چاہ رہے ہیں وہ شفاف ہو جائیں گے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا سٹیکھولڈر الیکشن کمیشن ہے جس نے بائیس کروڑ عوام کے ووٹ کافٹنگ اس کی طریقے کار اس کی لوجسٹیک اس کی موڈیلٹیز اس سب کو آن گراؤنڈ ہینڈل کرنا ہے اب انہوں نے دیکھتے ان کو بطور سپیشل انوائٹی ان کو پارلیمنٹری افیس کی سینڈنگ کمیشنی پر بلانا چاہیے تھا اور پرابلم اس طرح یہ ہوا کہ جب پارلیمنٹری افیس کی سینڈنگ کمیشنی کی میٹنگ رات دس بجے اس کے نوٹس ایشو کیے گئے اور اگلے دن صبح نو بجے وہ میٹنگ کال کی گئی ہمارے ممبر موقع پہ پہنچ ہی نہیں سکے ورنہ ہماری تعداد اس دن زیادہ ہونی تھی جائنٹ اپوزیشن کے لوگ زیادہ تھے اب آپ کس پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں اور کہاں کہتے ہیں ہم اٹا بات کرو وہاں چوڑ ڈاکو کے علاوہ اس سے بات نہیں ہوتی ہر بات پر یہ بات کرتے ہیں ہداکہ تر یہ بات ساتھ کی انٹومیشن تھوڑی پرانی ہو گئی ہمارا آپ جیل میں بھائی جان کوئی نہیں رہ گیا وہ سارے باہر آگئے ہیں اب باری ہے آٹا سکینڈل والوں کی ایڈی سکینڈل والوں کی گیس کی ایل ایڈی کی تو آپ اپنی فکر کریں ہمارے لوگ تو سارے باہر آ چکے ہیں آخری خواجہ آسف نے ان کی دلنا کے مطلب سے بیل ہو گئی بھی ہے باہر آگئے کہ انہوں نے ایک کرس دیفیسٹ کریئٹ کیا گورنمنٹ کا دل بڑا ہوتا ہے گورنمنٹ کا حوصلہ زیادہ ہوتا ہے وہ تنقید بھی برداشت کرتی ہیں وہ اپوزیشن کو بٹھاتی بھی ہے بات بھی کرتی ہیں تاکہ معیشت سے لے کے کشمیر سے لے کے فلسپین سے لے کے انہوں نے قوم کو بھی ڈیوائیڈ کیا ہے انہوں نے ہاؤس کو بھی ڈیوائیڈ کیا ہے یہ پولرائیزیشن کا سبب بنے ہیں انہوں نے ایک دن بھی کوئی بچورلی ایکٹ نہیں کیا جو ان کا میمبر اپوزیشن سے ہاتھ میں لالے اس کو خان صاحب کہتے ہیں کہ تم سرپو کو تم بزدل ہو تم انہیں چور کیوں نہیں کہتے ان کی بقاعدہ کلاس ہوتی ہے شام کو اور جو معاملات بجٹ کے دوران ہوئے اور پورے دنیا میں ہماری جگہ سائی ہوئی ان کی مقابلری جتنی ماشاء اللہ اچھی ہے وہ شو کرتی ہے کہ اس پارٹی میں کیا کلچر فرمان چاڑا ہے اور دیکھئے یہ جو بات کرے نا ہم بیٹھنے کو تیار نہیں ہم نے کرونا کے دوران اچھا ویسے انفورشنیٹلی تاریر صاحب یہ ہر جماعت دونوں طرف سے یہ شیخ روحل اسکر صاحب کی بھی ویڈیو موجود ہے وہ جو پارلیمنٹ لوجز کے باہر کم و بیش وہی گالیاں نکال رہے ہیں اور انہوں نے تو اس سے بڑھ کے اس کو پنجاب کا کلچر بھی قرار دے دیا اور یہ نہیں ہے آپ اس چیز کو انکاریج نہیں کر سکتے چاہے جو بھی کر رہا ہوں ہم نے بڑا سیچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہمارے دونوں لیڈران وہ ہمیشہ ہمیں کہتے ہیں کہ چاہتا زمان استعمال کریں کسی کو گالی مد لیں ادھر فیاضل حسن جہان کو گلے لگایا جاتا ہے میرا چیتا میرا شیر پھر دوس آشک نے ایک بندے کو سپڑ مارس کے کیا ایکشن دیا انہوں نے جو گو نواز بو کی کیمپین چلائی تھی ہم ریسٹونٹ میں جاتے تھے ہم پبلک سی بوک کرتے تھے یہ ہمارا گھراو کرتے تھے تو یہ اب یوشیل ریپورٹ اب آپ کی باری آئی ہے اب آپ کو برداشت بھی کرنا ہوگا مگر آپ پھر بھی باز نہیں آرہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ان کی باری آنے والی ہے مجھے لگتا ہے پڑی جلد آنے والی ہے بکوز آپ نے دیکھیں نا بمپر کروپ ہے آٹا آج بھی پچاسی روپے کلو ہے آپ کی بمپر کروپ ہے چینی آج بھی سو روپے کی بل رہی ہے آپ کہتے ہیں کاشکار خوشحال ہے اس کی انپوٹ مہنی ہے آپ کے جتنے پپلک بنی کے سکینڈل ہیں وہ آٹا ہو وہ چینی ہو وہ الینجی ہو آپ نے کوئی جواب جہی نہیں کی آپ نے صرف اپنے لوگوں کو نوکریوں سے نکالا آپ نے ندیم بابر کو فارق کیا آپ نے مختلف لوگوں کو فارق تو کر دیا مگر آج بھی جانگیر ترین اور اس کے الیکٹبلز کے ٹولے کے ہاتھوں آپ نے گھٹنے ٹیٹ کے بجٹ پاس کروانے کی کوشش کیا آپ کو مبارک ہو آپ نے تو ایسے ایک صدار میں نہیں آئے تھے اور آگے بھی پتا نہیں کیا ہوتا ہے نا ترین صاحب کی تو وہاں پہ زرداری صاحب سے بھی ملاقاتیں ان کے لوگوں کی جو ذرائع بتاتے ہیں کہ جی ہو رہی ہیں اور آئندہ کے الیکشن کے لیے پنجاب میں بڑا ایک زبردست سٹرائٹیجی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ آپ کو برداشت تو کرنا پڑے گا آپ کے ساتھ چار باتیں کی ایک تنہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سٹیک ہولڈر ہے میرے بھائی الیکشن کمیشن وہ رول چلاتا ہے جس کو پارلیمان باتا ہے تو پارلیمان اس سے سپریم ہے مجھے بتائیں الیکشن کمیشن جن تیرہ شیکوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ آئین سے متصادے میں دیکھیں نا اگر کہیں کوئی ڈیبیٹ ہے ڈسکشن تو وہ ہی کنسلر ہو سکتی ہے اس میں کوئی بات نہیں دوسری جو نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ ہمارے سارے لوگ جیل سے باہر آگئے ہیں بھائی آپ کا ایک آدمی بھی فارغ نہیں ہوا سارے زمانتوں پہ ہیں سب پچوریوں کے الزام ہیں اور اب آب آب آل آپ کے جو حمزہ شہباز ہیں نا ان کے ملازمین ہیں نا یہ لوگ سنھیں پچیس بینکنگ پڑا دیکھیں اور ابو جی کیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بیٹا جی کے اکاؤنٹ پہ پچیس ہزار ملین روپیہ ان کے نوکروں کے اکاؤنٹ سے نکلتا ہے میرا خیال ہے قوم کو مزید کیسوں کی تاریخوں کی اور ایف آئی آر کی ضرورت نہیں ہے یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے کہ ٹوئنی فائی بلین کتنا بڑھتے ہیں اب اگلی بات یہ کہ جیل سے باہر جو ہیں وہ سارے تاریخوں پہ اور انشاءاللہ ایک ایک سے پاکستان کا لوٹا وعمال واپس ہوگا اور یہ جو پیسے آپ یہاں پہ آپ کے اکاؤنٹوں میں آ رہے نا یہ منی لانڈروں کے باہر جاتے ہیں پھر وہ مشتاق چینی وہ کیا ہے منظور پاپڑ والا ان کے اکاؤنٹوں میں منی لانڈر ہو کے ٹی ٹیز کے ذریعے آتے رہیں تو میرے بھائی آپ کی تو اگلے دس سال بھی جان نہیں چھٹ رہی ہیں باقی رہی بات علی نواز آمان والی بات انہوں نے واقعی انہوں نے معذت بھی کی تو آپ کو پتہ ہے ادھر آپ کا روحیل اسکر کیا بول رہے تھے وہ آپ کا علی بلوچ کیا بول رہے تھے کبھی تلال چوہدری کی وہ درہ سوشل میڈیا پر سن لیں کبھی بیاں جاگے جاتی بھی سن لیں ہماری خواتین کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں ہمارا علی نواز ایک ہے اس میں جرت ہے اس میں تیری پر آگے معافی مانگی ہے غلط بات ہے چاہے جو بھی کر رہا ہے معافی مانگی ہے کہ بھائی لوگوں کے گھروں کی خواتین کو آپ اس طریقے سے ان چیزوں میں گھسیٹ کر لے کر آئیں معافی ضرور مانگی اس سے غلطی ہوئی ہے ان کی تو لائن لگی ہوئی ہے ہر جماعت میں ہیں تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں انہوں نے بہترمہ بینزیر بٹو کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے انہوں نے عمران خان کی صاحب کا بھی ہے ان کے بارے میں کیا کہا ہوا ہے یہ کیسے علی نواز اوان کو کتاب اگر لکھ رہی ہے اور باقی ایک سو بیس سفوں بھی لیکن یہ وہ نہیں ہے بڑی اچھی بات ہے انہیں کہیں شہباز شریف کو غلط کہیں جو تاثر ہیں جو گالیاں دیتا ہے تو وزیراعظم صاحب ان کو گلے لگا لیتے ہیں وہ تو شہباز شریف نے صدر پاکستان کے بارے میں کیا کہا تھا کہ آپ کا پیٹ پاڑیں گے وہ ان کا معاملہ ہے ان کی مفامت مجھے ایک بریک لینے میں بلکل غلط ہے سا ہوں گے دسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے stay tuned موسیقی موسیقی ویلکم بیک پروگرام اگوہ پھر سے خوش آمدید اتاولا تاریٹ سب ابھی جب ہم پارلیمان کی بات کر رہے ہیں تو اویسی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے شور شرابہ ہو رہا ہے یا وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ جی وزیراعظم کو بات نہیں کرنے دی گئی تو اس لئے وزیراعظم صاحب نے آنا چھوڑ دیا بولنے نہیں دیتے وہاں آپ لوگوں کو اعتراضات ہوتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کو بولنے نہیں دیا جاتا لیکن اب اس سارے میں ایک خبر جو اپوزیشن کی غیر سنجیدگی بتاتی ہے ان کی سیریسنس نہ ہونا بتاتی ہے وہ کیا ہے کہ آپ لوگ کیونکہ جب بھی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں آپ لوگ واک آؤٹ کر جاتے ہیں تو کمپلیٹ واک آور اس حکومت کو مل جاتا ہے چاہے وہ جو مرضی بلز پاس کروائیں جو مرضی کرواتے رہیں اس پہ کوئی ان سے پوچھ گرچ کرنے والا نہیں ہے اور اس کا ایک نقصان یہ ہوا ہے کہ تیس کھرب روپے سے زائد کے گرانٹس کے فورٹین نائن جو مطالبات تھے وہ منظور ہو گئے ہیں ابھی آپ لوگوں کی اپسنس کی وجہ سے اپوزیشن کی اپسنس کی وجہ سے دیکھئے ہم نے جو کٹ موشن جمع کرائے تھے وہ تقریباً چیزوں سے اوپر تھے جوانٹ اپوزیشن کے اور اسے تقریر بھی ہوئیں اس کو اپوز کرنے کی کوشی کی بہت آبیسی ان کی تعداد زیادہ ہے انہوں نے وہ گرانٹس منظور کروا لی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے باٹھ ہم نے اس طرح بقاعدہ ہمارے ایک لیجسٹیٹر سیلسہ اور ہماری فارمر فائنانس منسٹر پنجاب عائشہ غوث پاشا صاحب نے آپ کو ہیٹ کر رہی اور ہم نے مجھے سے خاصی تیاری کر رہی تھی اب پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ پہلی تقریر کا گفتان کو ابھی تک نہیں جا رہا تو اس بات کا تو کوئی علاج نہیں ہے دیکھئے سب سے مشکل ٹائم کرونا کا تھا جب کرونا اپنے پیک پہ تھا لوگ بچارے مر رہے تھے اس دور میں بھی انہوں نے دوارہ نہیں کیا کہ وہ بلاول گھٹل درداری صاحب اور شباز شریف صاحب نہ تہتے ہیں وہ ووک آؤٹ کر کے چلے گئے اور اس طرح دیکھئے یہ بات ماننا ہوگی کہ جو وزیر خزانہ کی تقریر تھی اس میں ہم نے روایتی اتجاج ضرور کیا مگر اس طرح کا اتجاج نہیں تھا کہ وہ تقریر کرنا پائیں یا ان کی تقریر میں خلل ڈالا ہو ہمیں یاد ہے ہمارے دور میں مفتا اسماعیل کے مائک کے اندر شیری مزاری صاحب مزاری صاحبہ بول رہی تھی ان کے موہ پہ پیپر مار رہی تھی اور وہ جو فنانس مکر کا مائک تھا وہ پوڈیوم پہ کھڑی تھی تو یہ دیکھیں وہ حالات بھی یاد کریں کہ آپ نے کیا کیا کس طریقے سے کیا تھا اب یہ جو کرپشن کی سکینڈلز کی میرے بھائی نے بات کی ایک سو بائیس عرب روپیہ صرف آپ کا ایلیگی کا سکینڈل ہے آپ نے نظیب بابر کے خلاف ایک پرچہ نہیں دیا ایک کیس ریجسٹر نہیں کیا جنگیر خان ترین سے دو سو عرب سے اوپر کا چینی کا سکینڈل ہے ایف آئی آر میں چینی کی قیمتوں کا ذکر تک نہیں ہے خسرو بختیار کے خلاف اس کا بھائی پنجاب کا وزیر خزانہ ہے کئی سو عرب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آمیر کیانی اکیان کا غربن کر کے چلا گیا اس کو پارٹی کا سیکرٹی جنرل بنا دیا اور میں حمزہ شباد صاحب کا کیس پرسنلی دیکھ رہا ہوں یہ بالکل فیضاد اکبر کی جوتا مینہ بھی کہانی ہے جس طرح تین سال نیب کی اس کیسے میں کچھ نہیں نکلا اور کسی ایک اپروور کی سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہائی کورٹ میں نیب نے کہا جی ہم تو کرپشن کا الزام سکنی لگا رہے تو یہ اب انہوں نے اپنے پولٹیکل سروائیول کے لیے نئی کہانی کھڑی ہے آپ کو مبارک ہو جی بڑا بڑی اچھی بات ہے یعنی حمزہ کے بات اوکے اوکے ٹھیک ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے یہ حکومت سے ٹھیک ہے مجھے عباسی صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں چلی یہ تو اپنے کیسز کی بات کر رہے ہیں شہزاد اکبر صاحب نے اتنی لمبی چوڑی پریس کانفرنسز کر کر کے پوری باقاعدہ کہ یہاں اس بینک سے اس اکاؤنٹ میں یہ پیسے گئے یہ پوری ٹرانزیکشنز کا بتا دیتے ہیں سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن وہ صرف پریس کانفرنسز کے حد تک کیوں ہے یہ چیزیں ثابت کیوں نہیں ہو پا رہی ہیں ابھی تک تین سال میں مجھے بتائیں کون سا روپیا کون سا پیسے جو ہیں وہ واپس آئے ہیں جو وہ کہتے تھے ان کے لوٹے وے پیسے واپس لائیں گے آپ لوگوں کبھی ایک کلیم تھا جو میں نے بات کی ہے وہ آپ کے چار پار جن پرانی خبر ہے جو آپ کے تمام جی مجھے پتا ہے جس پہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا کون میرے اکاؤن میں پیسے ڈال رہے ہیں مجھے نہیں پتا میرے علمے نہیں ہے جو چلتا رہا میریہ پہ آپ مجھے بتائیں ہمارے بھی آپ کے ملازم ہیں کوئی ہمارے اکاؤن ملازم کے اکاؤن میں کوئی ایر اب آپ بات کرنے آپ میں بولا ہے اب اسی اپنے حصول پر آپ قائم رہنا کہ ایک لاکھ روپیا میرے ملازم کے اکاؤن میں کوئی جمک رہا جائے بجائے کے پچیس ہزار ملین جمع کرائے حمزہ صاحب نے کہا میں سیاست میں بہت بیزی ہوں اور میں بڑا آدمی ہوں میرے چپڑاسی جس کو میں پندرہ ہزار یا بیزہ تنخواہ دیتا ہوں اس کے اکاؤن میں اگر کوئی ڈائی تین سو ملین جمع کرائے گا تو مجھے کیا پتا یہ ان کا بیان آپ تمام میڈیا پہ چلا رپورٹ کیا ہے یہ توتہ مینہ کی کہانی نہیں ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب بینکنگ ٹرانزیکشن ہوتی ہے تو وہ انچیلنجی بل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ کوئی ایف آئی آر جھوٹی نہیں ہو سکتی تو میں یہ سوال کر رہی ہوں کہ وہ پریس کانفرنسز میں جو چیزیں بتا رہے ہیں وہ پھر نظر کیوں نہیں آ رہی ہیں اطالت میں جا کے ماملہ چینج کی ہو جاتا ہے وہاں بیل ہو جاتی ہے وہاں لوگ بری ہو جاتے ہیں پیسے واپس آپ نے لانے کا قادر کوئی پیسے واپس نہیں آئے تین سالوں میں یہ پوچھ رہی ہوں دیکھیں اگر انہوں نے شہباز شریف صاحب پہ جو ان کی وہ گوڈ نیچر کمپنی تھی جس میں انہوں بلینز کی منی لانڈرنگ کی تھی جس میں مشہور کریکٹر مشتاق چینی آیا تھا اور وہ منظور پاپر والا جو یہاں منڈی باودین کا تھا اور وہ شہباز شریف صاحب کو کاغذوں میں لندن سے پیسے بیجتا تھا کسی کمپنی کا اس کو چیف ایگزیکٹیف بنایا ہوا تھا وہ سارے کیسز موجود ہیں زمانت ہونے کا ہرگز سادیہ مطلب نہیں ہے کہ الزام ختم ہو گیا زمانت کا مطلب ہے میاں شہباز شریف صاحب پیسوں کا حساب گھر سے بیٹھ کے دیں آپ کو جیل میں رکھنے کی اور جیل کی روٹیاں کھلانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے آپ گھر سے روٹی کھائیں اور آ کے حساب دیں جس دن حساب نہیں دیں گے آپ اندر چلے جائیں گے ان کو جو پکڑا جاتا ہے وہ ان سے کچھ رکاوریاں کرنے کیلئے ان کے جو بندے اٹھائے وہ آپ کو پتا ہے بے پناہ لوگ جو ہیں وہ وادہ ماف گواہ بنے ہوئے وہ پیش کر رہے ہیں اب ایک سو اگر ایک کیس میں گواہ ہے ایک گواہ پہ چار چار دن پانچ پانچ دن کی وہ کیا ہوتی ہے وہ جرہ ہوتی ہے کروس ایکزیمنیشن ہوتا ہے وہ کیس پہنچیں گے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ پہلی دفعہ کوئی ان کو اینار ہوتا رہا ورنہ انہوں نے مشرف سے اینار ہوتا رہا زرداری صاحب اور ان کا مل ملا کے اینار ہوتا رہا ورنہ یہ درجن کیسز ہیں عزیزیا کا کیس ہے اس میں سزا نہیں ہوئی ہیل میٹل کے کیس میں اب یہ ایون فیل جو فلیٹس ہیں کیا ثبوت دیا اس کا ایک کتری خط آدمییں سب سزا جاکتا ہیں اس میں مجرم ہیں مفرور ہیں اشتہاری ہیں آپ کو اور کیا چاہیے اب عدالتی پروسس ہے ایک ملزم کو تمام مواقع دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ قانونی حق ہے تو اب آپ یہ نا سمجھیں نا کہ ایک سو گواہوں کو ہم نے ایک دن میں ہمارے لیگل سسٹم ہیں خامی ہیں ہمارا پروسیکشن کا نظام کمزور ہے جن لوگوں کے عربوں روپے ہوتے ہیں وہ مہنگے وکیل کر لیتے ہیں وہ ادھر سے ادھر سے اججرمنٹ لیتے ہیں جبکہ سرکاری نظام کمزور ہے ورنہ یہ جو عربوں کھربوں کے ڈاکویں یہ ہمیں بیٹھ کے یہاں دھمکیاں لگاتے یہ تو سارے جیلوں میں ہوتے یہ ہماری کمی ہے خامی ہے لیکن کوئی ایک کیس میں بھی جتنا کیس ایک بھی بندہ بری نہیں ہوا ٹھیک آپ کہتے ہیں بری نہیں ہوا زمانتیں ہوئی ہیں زمانتیں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کیسز ختم ہو گئے لیکن ایک اعتراض جو ہے وہ یہ ایک 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 روس دے بورڈ اکاؤنٹیبیلٹی نہیں ہے وہ انہوں نے آپ کے لوگوں کے نام لیے یہ صرف اتراض کل کو انہوں نے مجھے شوہ میں چیلنگ کیا تھا شاید خاکان صاحب نے تیرہ اشاریہ تین فیصد پہ ایل اینجی کے معاہدے کیے پی ٹی آئی گورنمنٹ نے دس اشاریہ دو پہ کیے پانچ سو عرب روپیہ پی ٹی آئی نے بچایا شاید خاکان اسی چیز کا کیس بگت رہے اور سزا نیب نے ان کو دینی ہے یا عدالت نے دینی ہے لیکن وہ نیب کے ملزم ہیں اچھا چلیں نیب پہ اترازات جو ہے نا وہ ساری سیاسی جماعتوں کے ہیں آپ لوگوں کو یہ ہو سکتا ہے کہ جناب بہت ڈیلے کے ساتھ کیسے چال رہے ہیں ان کو یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے نیب جو ہے وہ نیام نیازی گھٹیوں جو ہے بات کرتے ہیں اب ایک اور چیز بتائیے یہ نیب کا ایک ایک اور چیز تاری ساتھ بتائیے کہ اب وفاقی حکومت جو ہے اس نیب کو سیاستدانوں کی اور بیوروکرائٹس کے ٹیکس ریکارڈ تک کی رسائی دینے کی تجویز جو ہے اس پہ غور کر رہی ہے بیس سال پرانے ٹیکس ریکارڈ جو ہے وہ دیکھے جا سکتے ہیں سیاستدانوں کے بیوروکرائٹس کے اور ان کے اہل خانہ کے ملکی اور غیر ملکی تمام ٹیکس ریکارڈ تک رسائی دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بجٹ منظوری سے پہلے غالباً کل یہ آ جائے گا فائنانس بل میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کو شامل کریں اور منگل کو اگر بجٹ منظور ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کی منظوری وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گی یہ کیوں کیا جا رہا ہے آپ کی نظر میں اچھا اکدام بیوروکرائٹس بھی شامل ہو گئے وہ کیسی آلائے کار بندے میں ایک ماہر ادارہ ہے انہوں نے صرف اپوزیشن کے لوگوں کو دیوار کے ساتھ دگایا ہے اور یہ اچھی بات ہے ٹیکس کی تمام ڈیٹیل پبلک ہونی چاہیے اور مگر آپ کا پھر ووچڈاگ یا آپ کی وہ اتھارٹی جو اکاؤنٹیبلیٹی کے پروسس کو اوورسی کرے وہ نیوٹل اتھارٹی ہو اس کے اوپر ایک کمیشن ہو وہ بشک سپریم کورٹ کے جاجے سے مشتمل ہو وہ کسی اور آپ کے ریٹائرڈ بیروکریٹ سے مشتمل ہو مگر ایک باڈی ایسی ہونی چاہیے جو اس کو اوورسی کرے نیاب کی کریڈیبلیٹی ختم ہو چکی ہے اور یہ عباسی صاحب بات کر رہے تھے شاہد خاکان عباسی is one of the cleanest politicians in the country انہوں نے جو الین جی پروکیور کی تھی دنیا کی تب وہ سفسی ترین تھی اور دنیا میں اس کے کم ریٹ نہیں تھی آپ نے جولائی سے دوزار بیس پہ لے کے اگست دوزار بیس تک جب الین جی کا انٹرنیشنل ریٹ چار ڈالر پر یونٹ تھا آپ نے تب نہیں لی آپ کی لوکل گیس چھے ڈالر پر یونٹ پہ ایم ایم بی ٹیو پہ وہ بنتی ہے آپ نے ڈالر پر یونٹ ہونے کا انتظار کیا جس میں نظیم بابر نے ایک سو بائس ارب روپے کا اس قوم کا رفضان کیا تو قائلی فیکشن سے چیک کر دیا کریں اور دیکھئے جو بات میں کر رہا تھا کہ یہ جتنے پبلک منی کے سکینڈلز ہیں ہماری تو بڑی توتہ مینہ کی کہانی ہے نا کہ پچھلے تین سال سے مشتاق چینی والے کا سٹیٹمنٹ میں نے پڑھا ہے اس نے شباہ شریف کا نام تک نہیں لیا اور یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ایک سو دکھ ان کی اطلاع کیلئے عرض ہے کہ نیب میں پہلے انکوائری ہوتی ہے پھر انڈسٹیکیشن ہوتی ہے پھر ریفرنٹ آتا ہے ان تمام لوگوں کے بیانات نیب ریکارڈ کر چکا ہے عدالت میں پیش ہیں مگر جب ہائی کورٹ میں بازیوں نظر میں ٹینٹیٹیو اتیسمنٹ آف فیکس کی اوپر بات ہوتی ہے تو تب کہا جاتا ہے کہ جناب یہ فیکس ہیں کیس کے میں لندن میں پرسو کر رہا ہوں جواب بھی جمانی قرارے دو دفعہ ایکسینچل دے چکے ہیں کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس اب پرابلم یہ ہے کہ تین سال ہو گئے ہیں آٹھ سال سے کے پی کے میں حکومت ہے اور سید کا سکینڈل آ چکا ہے اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کا جو اعتصاب کا نریٹر تھا وہ پیٹ ٹک ہے اب یہ نیا ایس آئی اے کا کیس پچیس رب کا جو ہیں وہ ویسے دو سال رہ گئے ہیں وہ تین سال میں جو اکاونٹی بیلیٹی نہیں ہوئی وہ اب کب ہو جائے گی یہ تو بہرحال بات درست ہے کہ آپ وہ اس چیز میں ثابت نہیں کر سے اکاونٹی بیلیٹی کے پروسس پہ آپ لوگوں کے سوال اڑ گئے جو وزیراعظم صاحب کا سب سے پہلا دعویٰ تھا یہ مجھے بتائیے بیروکریسی کو لے کے ہمیں یاد ہے پی ایم ایلین کے دور میں بھی اس ٹائم کے بیانات کہ جی نیاب بیروکریسی کو تنگ نہ کرے کیوں کہ جنہ وہ افسر شاہی جو ہے وہ کام روک دیتی ہے فائلے بند کر دیتے ہیں کوئی کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا آپ لوگوں کے ٹائم پہ ان کو اعتراض ہوا کہ جی آپ لوگ بیروکریسی کو جو ہے وہ بلکلی فری ہانڈ دے رہے ہیں یہاں پر بھی یہی وجہ بتائی گئی کہ جنہاں وہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوتے اب یہ ٹیکس ریکارڈ کے حوالے سے کیا کر لیں گے ثابت مجھے بتائیں بیروکریسی یہ جو آپ نے باقی مسئلہ ایک وشش سرکل ہے اگر ہم نیاب کا وہاں پہ وہ کاروائیاں ہوتی ہیں تو ادھر وہ پر جتنے آپ کی بلوکریسی وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو بھی پروجیکٹ سائن کریں گے ہمارے پیچھے نیاب لگے گا اور اس سے پروجیکٹ سلو ہوتے لیکن یہ جو چوہتر لاکھ آدمی ایسا ہے جو پور تائیوز سنگی گزار رہے چوہتر لاکھ چوہتر لاکھ لوگ ہیں جن کا ڈیٹا ہے جو بڑے اسطالوں سے علاج کراتے ہیں انٹرنیشنل ٹورسٹ ہیں یہ آپ صرف بیروکریسی بیروکریس کی بات کر رہے ہیں کیا میں جنرل بات کروں اس حوالے سے اب ہم یہ کیونکہ اس میں اس کا ٹیکس نیٹ بڑا کر رہے ہیں نمبر دو پچھلے جو پچھس تیس سالوں میں خاص کر آخری دس سالوں میں جو پاکستان کے کرزے بہت زیادہ بڑے اور کرپشن اپنے پیک پہ گئی وہ کرپشن کیسے دو ہی لوگ مین انوالڈ یا بیروکریٹس ہیں یا پولیٹیشن ہیں پولیٹیشن اس کو سودا کرتا ہے اور بیروکریٹس اس کو ایکزیکیوٹ کرتا ہے تو ان دونوں کے ٹیکس ریکارڈ ان کی دونوں کی پولی فائلے اس ملک کو سیاستدانوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا بیروکریٹسی نے پہنچایا بیروکریٹسی کی تو ہر ٹائم موج لگی رہی ہے لیکن آپ اس وقت یہ امران خان کو اور پی ٹی آئی کو ووٹ ملنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کو پتا یہ بسٹر کلین ہے اور اس کی کمٹمنٹ فور کانٹی بلیٹی ہے تو ہم اس کو پورا کرنے کے لیے ان کے پچھلے دس بارہ سال بیس سال تک واپس جانے کا مطلب یہ ہے ان کا ریکارڈ نکالے جائیں پھر دیکھیں گے کہ کیسے ان کے احساسے بڑھتے ہیں پھر وہ بات ہے ان کو تکلیف کن کو ہوگی کہ جن کے اکاؤنٹوں سے اربوں روے نکلتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو یہ کہہ دیں کہ جی یہ ایسی نیب نیازی گٹ جوڑ ہے ہم مجھے بتائیں یہ جو آپ کا جو پیرنما پیپرز میں آیا آپ کا ایون فیلڈ فلائٹ یہ تو عمران خان کی دور کا نہیں ہے تو مینہ صاحب نے خود کا حضور یہ ذرائع اب بعد میں فلائٹ پکڑا گیا آج مینہ صاحب وہاں رہا رہے ہیں اور ان کو دینے کے ان کے پاس کوئی کاغذ نہیں تھا سوائے ایک کتری خات کے تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارا منڈیٹ ہے اور ہمیں لوگوں نے اسی بات کا ووٹ دیا ہے لیکن اب یہ صحیح چیزیں جو کرنی ہے پارلیمان میں ذرا واپس آ جائیں وہ جو پارلیمان کی توقیر کی آپ لوگ بار بار بات کرتے ہیں ہم تو پارلیمان میں ہیں اب وہ حکومت کا کام ہے حکومت کا کام ہے آپ کیسے اپوزیشن کی جماعتوں کو لاتے ہیں کمیٹیوں میں کلیبریشنز ہوتی ہیں جب آپ اپنے ڈیپٹی سپیکر کاسم سوری کے خلاف وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی اپنی موشن واپس لے لیں ہم آپ کے لیڈر کو بات کرنے کی اجازت دیں گے نہیں ڈسٹرپ کریں گے تو پھر باقی معاملات پہ بھی اس کا مطلب ہے افامو تفیم اگر آپ چاہیں تو اس سے بات آگے بڑھ سکتی ہے ان کا روئیہ جب بلکل یہ کورنر ہو جاتے ہیں ان کا روئیہ ٹھیک ہوتا ہے تو وہ گیون ٹیک ہوتی ہے لیکن ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ نہ یہ عمران خان کو تقریر کرنے دیں بچ مسئلہ ہوئی ہے نا آپ نے مفاد کے لیے گیون ٹیک ہر کوئی کرتا ہے عبانی مفاد کے لیے گیون ٹیک ہمیں وہ ملزم اور مجرم پڑا کے قوم کو اپنا جو ہے ران آوٹ آف ٹائم اطاولہ تاریر سباب کا اور صداقہ طریقہ باسی سباب کا بہت شکریہ پروگرام میں جوئنگ کرنے کے لیے that's all for tonight اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی